سلام علیکم دوستو کیسے امید کرتا ہوں کی خریصے ہوں گے تو دوستو ایک بھائی نے مجھے کمنٹ بکس میں کمنٹ کیا تھا کہ بھائی جو مطلب بجری ہوتی ہے وہ کس طرح ڈالنے چاہیے اور کیسے ڈالنے چاہیے آج کی ویڈیو اسی ٹاپک پر ہے مطلب یہ میں کچھے کر رہا ہوں تو اس کا جو بجری ڈالنے کا طریقہ کار وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ مطلب پہلے پہلے پہ بجری بگرہ ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ نے کہا کرنا سب سے پہلے اس کے نیچے جو روڑی ڈال لینے اس طرح یہ جیسے جو اس کے نیچے روڑی ڈلی ہوئی ہے یہ روڑی آپ کی جو انا مطلب اتنی ہونی چاہیے کہ یہ ڈور لیول سے نیچے ہونی چاہیے دیکھیں ڈور لیول دیکھ لیں اس کا یہ ڈور لیول دیکھ لیں کتنا ہے اس کے بعد آپ نے کہا کرنا ہے سمپل اس کو جو انا اچھے طریقے سے کٹائی کر لینے ہے ٹھئے لگا لینے ہے ٹھئے واٹر لیول کے نشان لگانے ہے کونوں کے اوپر جیسے وہ کونے کے اوپر آپ کو نشان نظر آ رہا ہوگا میں تھوڑا زوم کرتا ہوں یہ دیکھیں جو نشان نظر آ رہا ہے سامنے یہ والا جو سامنے نشان نظر آ رہا ہے آپ کو وہ سامنے نشان نظر آ رہا ہے وہ دیکھیں ایسے نشان لگانے ہیں چاروں کونوں میں لگانے کے بعد وہاں سے واٹر لیول کرنا پہلے بیڈنگ کا سارے جو انا حال کا واٹر لیول کرنے کے بعد اس کے بعد آپ نے اسی طرح جو انا مطلب یہ دیکھیں یہ میں نے ہاشی لگائے ہوئے ہیں اس طرح آپ نے ٹھئے لگا کے ہاشی لگا لینے ہیں اس کے بعد آپ نے لگانے کے بعد یہ بجری ڈال لینے ہیں بجری ڈالنے کا طریقہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس طرح ڈالتے ہیں لیکن مطلب جن دوستوں کو نہیں بتا ان کے لیے یہ ویڈیو ہے کہ مطلب اسی طرح پہ جو انا پہلے نیچے روڑی ہونی چاہیے اس کے بعد اوپر بجری ہونی چاہیے روڑی چار انچ پانچ انچہ ہونی چاہیے لازمی نیچے اس کے اوپر کٹائی ہونی چاہیے یہ جو مال اس کے اوپر ڈال ہوئی ہے بجری ڈال ہوئی ہے یہ دیکھیں بجری کتنی نیڈی اور کلین جو نہ لگ رہی ہے یہ دیکھیں کلین ہے بلکل تو اسی طرح اگر آپ بھی کلین بجری مسال کے طور پر لگانا چاہتے ہیں اپنے گھر میں اسی طرح کا فرش ڈلوانا چاہتے ہیں اور یہ اتنا ڈون رکھیں کہ اس کے اوپر جو انا ڈور سے اتنا ڈون رکھنا چاہیے ڈور لیول سے وہ جنیچے لیتے گا لگا وہ نہیں ہو سامنے اس سے اتنا ڈون رکھنا چاہیے کہ اس کے اوپر بعد میں جو انا ڈور بھی لگ سکے اور زیادہ ہونچا نہ ہو اس کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے اور بجری جو ڈالی ہوئی ہے وہ ہے ایک دو چار کی بجری ڈالنے کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے اسی طرح مطلب یہ ٹھیا سامنے لگا ہے وہ سامنے ٹھیا لگا ہے یہ میں زوم کر کے دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ سامنے ٹھیا لگا ہے تو یہ ٹھیا لگانے کے لئے لازمی ہوتے ہیں کیونکہ اسی کے حساب سے پہلے اس طرح لیول کریں لیول کرنے کے بعد بجری ڈال کے اس کے بعد آپ سمپل اسی ٹائپ کی بجری ڈالتے جائیں ایسے جیسے یہ ڈلی ہوئی ہے تو یہ اس کا طریقہ کار ہوتا ہے چپٹی ہونی چاہیے ایسے ٹائپ کی جیسے یہ میرے پاس پڑی ہوئی ہے یہ دیکھیں چپٹی تو اس کے علاوہ یہ نیچے گرمالا پڑا ہوا ہے تو اس کے اندر یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں سیمنٹ بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے جو ہے نا ایک بوری کا حساب بتا دیتا ہوں اسی کے حساب سے سارا مال بنانا چاہیے مطلب بارہ جو ہے نا تاویے وہ ہونے چاہیے بجری کے چھے تاویے ہونے چاہیے ریت کے اس کے اندر ایک بوری سیمنٹ کے ہونے چاہیے یہ اسے بولتے ہیں بجری والا مطلب کچھا فرش کچھا بولتے ہیں اسے جب یہ ڈالا جاتا ہے تو اس کے اوپر مطلب بعد ماربل بغیرہ لگاتے ہیں ماربل لگانے کے لیے جو ہے نا تھوڑا سا ڈون رکھنا پڑتا ہے یہ دور لیول تھوڑا سا ڈون رکھنا پڑتا ہے یہ اس کا طریقہ کار ہے تو ویڈیو پسندہ ہی ہو تو ویڈیو کو کریں لائک اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اگر کسی نے کام وغیرہ کروانا ہو تو میرا واتس ایپ نمبر ڈسکرپشن میں ہمیشہ کے لیے موجود ہوتا ہے کیونکہ میں آج کالی ڈیٹنگ نہیں کر رہا ویڈیو کی اتنا ٹائم نہیں ہوتا میرے پاس تو نہیں تو ویڈیو کے اندر بھی نمبر لگا دیتا ہے آدمی اس لیے میں نمبر ویڈیو کے ڈسکرپشن میں چھوڑ دیتا ہوں دوستوں یہ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ویڈیو کمپلیٹ وزٹ کی ہے تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کمپلیٹ واج کر لیا کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں اگر کسی نے مشہورہ حاصل کرنا ہو تو میرا نمبر پڑا ہوا ہے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں پڑا ہوتا ہے ڈسکرپشن آپ کو پتا ہے اگر نہیں پتا ہے تو مطلب میں بتا دیتا ہوں کہ ویڈیو کے ساتھ ہی سبسکرائب والا بٹن اوپر ہے اس کے نا ہوتا ہے چھوٹا سا ایک جو ہے نا پلاس والے سائن مطلب چھوٹا سا سائن ہوتا ہے اسے دبائیں کہ پیرا گراف اوپن ہو جاتا ہے اس کے اندر ڈسکرپشن ہوتی ہے وہ مطلب جو ہے نا اس کے اوپر نیچے ساری ڈسکرپشن ہوتی ہے وہ وہاں پہ جو ہے نا آپ نکال سکتے ہیں اس کا نمبر بغیرہ میرا نکل سکتا ہے کمپلیٹ ڈیٹیل نکل سکتی ہے ہم جو ہے نا سارا کام یہ کرتے ہیں ابھی جب یہ کچھے بغیرہ ہو جائیں گے پھر یہ پلستر ہوگی یہ بیلڈنگ ہم نے تین میں جو ہے نا تین چار مہینے پانچ مہینے پہلے بیلڈنگ بنا دی تھی لیکن اب اس کا پلستر کرنا ہے تو اسی حوالے سے جو ہے نا میں نے ویڈیو بنائی ہے کہ آج آپ کو یہ تو کلیر ہو گیا ہوگا کہ کچھے کس طرح ہوتے ہیں اور کیسے ہوتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو نیچے کمی کریں اور ویڈیو کو لائک لازمی کر دیجئے گا میں آپ کے لئے ایسی ویڈیوز اور لے کے آتا رہوں گا تب تک دیجئے مجھے جازت اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا شکریہ دوستو